نقاش و نقش کاتب و خط بانی و بنا بود و نبود ذات و صفت ہستی و فنا جن و ملک زمین و فلک گرد و کیمیا دنیا و دین حدوث و قدم بندہ و خدا سب شاہدے کمال شہر مشخہ ہیں جب تک خدا کا ملک ہے مالک حسین فما كانت اللہ ساعة و اذا بولدها الحسن قد اقبل قول السلام علیکی یا اممہ فقلت علیک السلام یا قرر تعینی و ثمارت فوادی فقال یا اممہ انی اشم عندك رائحة طیبہ كان رائحة جد رسول اللہ فقلت نعام منا جدك تحت الكساہ فاقبل الحسن نحو الكساہ وقال السلام علیکی یا جده یا رسول اللہ اتذن لي انا دخل معاك تحت الكساہ فقالوا علیک السلام یا ولدی و یا صاحب حوذی قد اذنت لکا فدخل معاك تحت الكساہ فما كانت اللہ ساعتا و ایدہ بولدی الحسن فدخل وقال السلام علیکی یا اممہ فقلت علیک السلام یا ولدی و یا قرر تعینی و ثمارت فوادی فقال لي یا اممہ انی اشمع ذک رائحة طیبہ كان رائحة جد رسول اللہ صل اللہ علیہ و آلہ فقلت نعام منا جدك و اخاک تحت الكساہ فدن الحسین نعو الكساہ فقال السلام علیکی یا جدہ السلام علیکی یا من اختاره اللہ اذا ذن لینکون معاكما تحت الكساہ فقالوا علیک السلام یا ولدی و یا شاف عمدی قد اذنت لکا فدخل معاكما تحت الكساہ اللہ علیہ وآلہ 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 فاقبل عند ذلك ابو الحسن علی بن ابي طالب وقال السلام علیکی یا بنت رسول اللہ وقلت علیک السلام یا با الحسن و یا میر المؤمنین فقال یا فاطمہ انی اشمع عندک رائحة طیبہ كأنها رائحة اخی وابن عمی رسول اللہ فقلت نعم ها هو معا ولدیکا تحت الكساہ فاقبل علی نحو الكساہ وقال السلام علیکی یا رسول اللہ اتذن لینکون معاكما تحت الكساہ قال لہو علیک السلام یا اخی و یا وصی و خلیفتی و صاحب اللوائی قد اذنت لکا فدخل علی تحت الكساہ اللہ وآلہ 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 ثم آتیت نحو الكساہ وقلت السلام علیکی یا بتاہو یا رسول اللہ اتذن لینکون معاکم تحت الكساہ قالوا علیک السلام یا بنتی و یا فضعتی قد اذنت لکی فدخلت تحت الكساہ اللہ وآلہ 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 اللہ علیہ وسلم 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 رسول اللہ اللہ علیہ وسلم 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 ایسا دل جس کو تیری علفت نہیں ہوتی نصیب جا نہیں سکتی کبھی اس دل کی ویرانی حسین ایسا دل جس کو تیری علفت نہیں ہوتی نصیب جا نہیں سکتی کبھی اس دل کی ویرانی حسین دیکھئے شبِ آشور کے تناظر میں ایک شیر ہے شبِ آشور چہرے کے تغیر سے آیاں ہے شبِ آشور چہرے کے تغیر سے آیاں تیری جانب جھک رہی ہے ہر کی پیشانی حسین ہے شبِ آشور چہرے کے تغیر سے آیاں تیری جانب جھک رہی ہے ہر کی پیشانی حسین تیری جانب جھک رہی ہے ہر کی پیشانی حسین تُو تُو پھر تُو ہے تیرا عرفان امکا میں کہاں تُو تُو پھر تُو ہے تیرا عرفان امکا میں کہاں جان تک کو آج تک دنیا نہ پہچانی حسین تیرے ہونٹوں کی قسم بارے ندامت کم نہیں تیرے ہونٹوں کی قسم بارے ندامت کم نہیں پانی پانی ہی رہے گا حشر تک پانی حسین تیرے ہونٹوں کی قسم بارے ندامت کم نہیں پانی پانی ہی رہے گا حشر تک پانی حسین چند لمحے وقت کی میزان پہ آتے ہی نہیں چند لمحے وقت کی میزان پہ آتے ہی نہیں آخری سجدہ ہے تیرا کتنا تولانی حسین حشر تک کے واسطے دونوں کی یہ پہچان ہے ظلم کا بانی یزید اور عدل کا بانی حسین حشر تک کے واسطے دونوں کی یہ پہچان ہے ظلم کا بانی یزید اور عدل کا بانی حسین مجھ سے قطرے کو جہاں والوں نے کوسر کہہ دیا کیا سے کیا کر دیتی ہے تیری سنہ خانی حسین مجھ سے قطرے کو جہاں والوں نے کوسر کہہ دیا کیا سے کیا کر دیتی ہے تیری سنہ خانی حسین اور جو غم شبیر میں نوحہ کنا ہوتے نہیں جو غم شبیر میں نوحہ کنا ہوتے نہیں وہ نگاہ رب میں حقدار جنا ہوتے نہیں جو غم شبیر میں نوحہ کنا ہوتے نہیں وہ نگاہ رب میں حقدار جنا ہوتے نہیں اور سرکار فیصلہ ہوتا ہے اندازہ ہدایت دیکھ کر فیصلہ ہوتا ہے اندازہ ہدایت دیکھ کر اور راہ زن دعووں سے میرے کارما ہوتے نہیں اس کو کہتے ہیں امامت اس کو کہتے ہیں امامت جسم تو ہے ناتما اس کو کہتے ہیں امامت جسم تو ہے ناتما روح کی منزل میں عابد ناتما ہوتے نہیں اس کو کہتے ہیں امامت جسم تو ہے ناتما روح کی منزل میں عابد ناتما ہوتے نہیں ہاں یقیناً حسب رتبہ ہے بلاؤں کا نزول ہاں یقیناً حسب رتبہ ہے بلاؤں کا نزول مثلِ اہلِ بیت سب کے امتحان ہوتے نہیں سرکار گر نہ ہوتے اس پر روزے اترتِ اتھار کے خم زمین کی سمت ہرگز آسمان ہوتے نہیں گر نہ ہوتے اس پر روزے اترتِ اتھار کے خم زمین کی سمت ہرگز آسمان ہوتے نہیں یہ خصوصی طور پر دیکھے گا یہ بتانے آئے ہیں اسغر کہ ہم آلِ رسول یہ بتانے آئے ہیں اسغر کہ ہم آلِ رسول بے زبان ہوتے ہوئے بھی بے زبان ہوتے نہیں جتنا خور پر مہربان ہے ساقیِ کوسر کا لال جتنا خور پر مہربان ہے ساقیِ کوسر کا لال ساقیِ کوسر کا لال جتنا خور پر مہربان ہے ساقیِ کوسر کا لال لوگ خود اپنے پہتنے مہربان ہوتے نہیں لوگ خود اپنے پہتنے مہربان ہوتے نہیں یہ شیر خصوصی طور پر توجہ کا طلبگار ہوں رن میں جھولے سے جو آیا خاص بچہ ہے کوئی رن میں جھولے سے جو آیا خاص بچہ ہے کوئی عام بچے اس قدر جلدی جوان ہوتے نہیں رن میں جھولے سے جو آیا خاص بچہ ہے کوئی عام بچے اس قدر جلدی جوان ہوتے نہیں عام بچے اس قدر جلدی جوان ہوتے نہیں جب سے بچوں نے سنا ہے نہر پر سویا جری حلق میں کانٹے ہیں اور مہوے فغان ہوتے نہیں جب سے بچوں نے سنا ہے نہر پر سویا جری حلق میں کانٹے ہیں اور مہوے فغان ہوتے نہیں خونے دل کی آنکھ سے جاری ہے اے کوسر فرات ذکر شہ سے ہٹ کے یوں آسو روان ہوتے نہیں خونے دل کی آنکھ سے جاری ہے اے کوسر فرات ذکر شہ سے ہٹ کے یوں آسو روان ہوتے نہیں آہو ہمار سجارا عمد والے کے روان آہو ہمار سجارا عمد والے کے روان اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علیہ شرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا عبیٰ قاسم محمد للاکھم آم сама دل wyعلیٰ بحمد اللہ عنہ وعالی التیبین الطاہرین المعصومین و لانت اللہ علیہ الانہ الآڈیمنی مجمعین من الانہ اعلا قیام امی الدین فقد قائل اللہ تعالیٰ فی کتابه المبین وحubsدق القائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تقونوا اللہ والرسولہ سلوات بھیجے محمد علی محمد پر مومنین کرام جہاں جہاں بھی دنیا بھر میں مشاہدہ کر رہے ہیں لوگ سماعت فرمان ہیں مختصر انداز میں ایک ڈیڑھ منٹ کے اندر پہلے دو پیغام آپ کو دینے ہیں یہاں سے جہاں بھی عزت داری اور یہ ظہر ہے کہ اب یہ تو وبا پورے دنیا میں ہی ہے اور پوری دنیا میں ایامِ اعضاء شروع ہو چکے ہیں تو سب کو ایک پیغام دینا ہے اور ایک اور دو چھوٹے چھوٹے سے پیغامات ہیں جو آپ تک پہنچانے ہیں پہلا پیغام تو یہ ہے کہ دیکھیں یاد رکھئے کہ عزت داری ہماری شہرہ کے حیات ہے اس میں کوئی شک ہے کسی کو شک نہیں ہے عزت داری ہماری شہرہ کے حیات لیکن یاد رکھئے کہ عزت داروں کی جان بھی ہماری ذمہ داری ہے جانوں کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری اور شرعی ذمہ داری اس زمانے میں لہٰذا جتنی بھی احتیاطیں ہیں یہ مسئلہ حکومت کا نہیں ہے یہ مسئلہ ہمارے علماء ہمارے مراجع سب نے بیان کیا ہے یہ مسئلہ اللہ اور رسول نے بیان کیا ہے معصومین نے بیان کیا ہے کہ جب کوئی ایسی وبا آ جائے کچھ ہو جائے تو احتیاط کرو بھائیں جو احتیاطیں ہیں انہوں احتیاطیں وہ احتیاطیں ڈاکٹر بتائیں گے نا لہذا جو ڈاکٹر نے احتیاطیں بتائی ہیں ان تمام احتیاطوں کے ساتھ مجالس منقید ہوں گے جلوس میں بھی ویسے ہی جانا ہے یہ بار بار تقرار نہ ہو یہ پیغام ہر جگہ دیا جا رہا ہے میں بھی یہاں سے پیغام دے رہا ہوں کہ مجالس بھی ہوں گے جلوس بھی ہوں گے لیکن تمام احتیاطوں کے ساتھ ہوں گے جتنی بھی ایس او پیز ہیں ان کے مطابق اور یہ حکومت کا ہی مسئلہ نہیں ہے میں نے ارس کر دیا کہ ہمارے مراجعہ کا اور علماء کا بھی یہی فتوہ ہے اور یہاں بھی جیسے سب بیٹھیں ماشاءاللہ ماسک لگا کے اسی طرح جو آتا جائے اس کو ماسک دیتے جائیے ایک پیغام دوسرا پیغام یاد رکھیں محرم کے والے سے کیا ہے کہ کربلا اختلاف کی جگہ نہیں ہے کربلا اختلاف کا میدان نہیں ہے کربلا اتحاد کا میدان ہے کربلا وحدت کا میدان ہے کربلا شیعوں کا میدان نہیں ہے کربلا سنیوں کا میدان نہیں ہے کربلا انسانیت کا میدان یعنی جناب سیدھو شہدہ ساری انسانیت کے لئے قروانی دے رہے ہیں یاد رکھے گا اسی لئے جہاں جہاں انسان ہے کیا ہے انسان جہاں جہاں انسانیت ہے وہاں وہاں حسین ملے گا ہر اس جگہ حسین ملے گا یہ دو پیغام ہو گئے مختصد مختصد اس کو ہمیشہ یاد رکھیں اب انوان کا اعلان کر دیں آپ کے سامنے جیسے کہ پہلے بھی اعلان کیا لیکن پھر اعلان کر دیں کہ حب اہل بیت محبت اہل بیت میزان ایمان ہے یہ انشاءاللہ اس محضور پر ہماری مجالی سنگی محبت اہل بیت میزان میزان یعنی ترازو یعنی کہ میار میار ایمان ہے محبت اہل بیت اچھا اس پہ بات کریں گے کبھی قرآن و سنت میں قرآن و سیرت میں قرآن و حدیث میں کہاں سے ہم لے کر آئیں چیزوں کو لے کر کیا آنا پورا قرآن بھی ماشاءاللہ ہمارے سامنے اللہ کا کلام بھی ہمارے سامنے اس میں بھی یہ ساری چیزیں ہمیں مل جائیں گی جا بجا اور حدیث کا تو ایک سلسلہ ہے جو پیش کر دیا جائے گا اور کوشش ہماری یہ ہوگی کہ ایسی روایات کو پیش کیا جائے کہ جو ہمارے برادران کیا سب کیا موجود ہو اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ زمانہ یہ ماحول ایسا نہیں ہمیشہ یہ میرا پیغاب سب جگہ جرہ ہے یاد رکھی اس وقت جو ممبر سے یا محراب سے مسلمانوں میں اختلافات کی بات کرتا ہے نا وہ کسی کا دوست نہیں ہے نہ مسلمانوں کا دوست ہے نہ وہ اسلام کا دوست ہے بلکہ وہ اسلام کا بھی دشمن ہے وہ مسلمانوں کا بھی دشمن ہے آپ کے سامنے نا کہ ساری دنیا ہمارے پیچھے پڑی ہے ساری دنیا مسلمانوں کے پیچھے پڑی ہے ساری یزیدی طاقتیں ہمارے پیچھے پڑی ہیں تو ہم تو تقسیم کرتے ہیں دو قوتوں میں بھائی ایک حسینی اور ایک یزیدی جو بھی انسانیت کا دشمن ہے اسلام کا دشمن ہے مسلمانوں کا دشمن ہے وہ سب ہم کو ڈالتے ہیں یزیدی طاقت کے اندر اور جو مظلوموں کا ساتھ دیتا ہے وہ حسینی ہے لہٰذا یاد رکھیے اس بات کو یہاں سے جو پیغام دینے کی ضرورت ہے وہ کیا پیغام دینے کی ضرورت ہے محبت کا پیغام اور اہلِ بیعت سے زیادہ کس نے محبت کا پیغام دیا اہلِ بیعت سے زیادہ محبت کہاں ملے گی جو قربانیاں ہی دیتے چلے گئے کہ لوگوں میں محبتیں باقی رہیں لوگوں میں نفرتیں باقی نہ رہیں سلوات بھی جیجے محمد آلِ محمد با آئیے بات کو آگیے مجلس ہے آج جو آغاز محرم ہیں تو ہم چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا مقدمہ آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے تاکہ پوری دس مجلسوں کا خلاصہ چند جملوں میں آپ کے سامنے آ جائے کہ ہمیں کرنا کیا ہے اس دور میں آئیے اب بات کو لے کر آگے بڑھتے سورہ انفال قرآن مجید کا آٹھمہ سورہ اور اس کی ستائیس نی آیت جس کے ہم نے تلاوت کا شرف حاصل کیا یا ایوہ اللذین آمنوا اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو اللہ اور اس کے رسول سے خیانت اب یہ خیانت کی تشریح انشاءاللہ آتی چلی جائے گی لیکن ابھی ترجمہ سیدھا سن لی جائے اے مومنوں اے ایمان لانے والوں اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو و تخونو امانات کرو اور خبردار جو امانت ہیں تمہارے پاس ہیں ان میں بھی خیانت نہ کرنا اب یہ امانت سے مراد کسی کے رکھوائی امانت نہیں یاد رکھئے جو بھی آپ کے پاس ہے وہ سب اللہ کی امانت ہے اللہ کی یہاں تک کہ آپ کے بال بچے بھی امانت ہیں اللہ کے بندو اب میں آپ کے بالکل قریب جا کے نفسیاتی طور پر ایک جملہ کہہ دوں کہ آپ کے جو بچے ہیں نا یہ بھی امانت ہیں حسین کی یہ بھی امانت ہیں امام زمانہ کی یعنی اگر ان کی تربیت میں بھی کوئی کمی رکھی تو یہ خیانت ہے یعنی اگر ان بچوں کی تربیت میں بھی کوئی کمی رکھی تو کیا کی آپ نے یہ خیانت کی ہے اعتف ہے پہلے والے پہ جہاں کہا گیا یہ تخون یہ لا کے بغیر اس لئے کہ پہلے وہ لا آگیا تو پس یہ کبھی خیانت نہ کرنا اس سے بھی جو تمہارے پاس زمان تم تعالی ہونا اور یہ بات تم بہت اچھی طرح جانتے ہو تم سب کو معلوم ہے کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب امانت ہے اللہ کی امانت ہے مال دولت جان مال سب کچھ امانت ہے کسی پر خیانت اور خیانت کا معنی میں نے سمجھا دیا خیانت کا معنی یہ نہیں کہ مال میں خیانت نہیں نفوس میں بھی خیانت ہوتی ہے بھئی تربیت میں کمی رکھی یہ بھی خیانت ہے لوگوں کو صحیح جگہ ہے بچوں کو صحیح جگہ نہیں بھیجا پڑھنے کے لئے یہ بھی خیانت ہے لوگوں کے دل میں محبت اہل بیت نہ ڈالی بچوں کے دل میں محبت اہل بیت نہیں ڈالی یہ بھی بتا دیں گے قرآن میں کہاں سے اور کیسے حکم ہے محبت اہل بیت کا ٹھیک ہے نا آ جائے گا آپ کے سامنے کیونکہ ہم بات ہی یہ کر رہے ہیں کہ میار ایمان کا میار ایمان کا میزان ایمان کی ایمان کی ترازو ہی محبت اہل بیت ہے یعنی اگر محبت اہل بیت نہ ہو تو انسان کا کوئی عمل بھی قابل قبول بھی نہیں اس کے قبول ہونے کی زمانت بھی نہیں جب ہم بتا دیں گے آپ کو یہ میں نے ارس کر دیا کہ ایک کوشش یہ کریں گے کہ ساری اگفتوں کو ایسی ہو جو ہمارے تمام بھائیوں کے لئے قابل قبول اور ہر جگہ اس کی دلائل بھی موجود ہوں اور وہ ہمیں بھی دعائیں دیں آپ کو بھی دعائیں دیں اور ہم ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ پڑھتے ہی ایسی مجل سے جس پہ کوشش ہی ہوتی کہ سب آ جائیں اب یہ ماحول ایسا ہے کہ مجمع نہیں ہے حجوم نہیں ہے تو جاریے جہاں تک آواز سب سنیں ہماری باتوں کو سب سنیں گے ہماری باتوں جب سب سنیں گے تو دروازے کھلے رکھو نا بھائی نوالوم کتنے حر موجود ہیں نوالوم کہاں کہاں حر موجود ہیں انتظار میں کہ کوئی آواز تو دو جب حسینی لہجے میں آواز دوگے تو ہر آئے گا نا بھگانے والی چیز نہیں ہے یہ فرشی ازا پہلے میں نے ارز کر دیا آپ کی خدمت پر کہ یہ فرشی ازا یہ کربلا وحدت کی جگہ ہے اختلاف کی جگہ نہیں ہے سلامتی نایس ورمائی بنا اب یہ روزہ نا اس کی خیانت کی تشریح ہوتی چلی جائے گی لیکن چلی آتے ہم نے مقدم ہے نا آپ کے سامنے طرح سی گفت ہو پیش کر دی کہ خیانت کیا ہے اب آئیے بات ہے محبت کی سب سے پہلے قرآن مجید میں جس محبت کا ذکر کیا گیا جو ہم بھی ذکر کریں گے وہ ہے اللہ کی محبت یہ تباہ محبتوں پہ بڑی ہے نا اللہ کی محبت دیکھیں محبت کے دراجات ہیں محبت کے دراجات ہیں انسان پہلے مرحلے میں اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے وہ ماں سے سب سے زیادہ کیونکہ ماں تربیت کر رہی ہے ماں دودھ پلا رہی ہے شیر سے اپنے دودھ سے اپنے شیر سے گوشت پوسٹ ہڈیاں مضبوط کر رہی ہے بچے کی ہر وقت گودھ میں لیے سارے کام بھی گودھ میں لے کے کرتی تو ماں کی محبت ماں باپ کی محبت بہن بھائیوں کی محبت ایسے ہی ہے نا بال بچوں کی محبت شادی ہو گئی بیوی بچوں کی محبت یہ بھی یاد رکھیں یہ بھی اللہ نے حکم دیا ایسا نہیں کہ گھر میں جناب بیوی کے ساتھ لوائی جھڑا کر رہے ہیں صرف اس لئے کوئی یہ نہ کہہ کہ ذن مرید ہیں وہ ذن مرید ہونا اور بات ہے وہ بھی اللہ کی اور بہترین مخلوق اگر ایسی خراب ہوتی تو اللہ اس کو ماں کے درجے پر کیوں رکھتا ماں کے درجہ کیسا درجہ ہے کہ انبیاء بھی ماں کے سامنے جھک رہے ہیں ایمہ تحرین بھی ماں کے احترام میں جھک رہے ہیں کیوں ماں کا مقام ہی ایسا رکھا اور اسی لئے آپ دیکھئے چلیے زمنان ایک جملہ ارز کرتے چلے جائیں کہ جب کسی معصوم نے اپنا منصب سنبھالا ہے نا تو اس وقت اس کی ماں دنیا میں موجود نہیں ہے نہیں ہے نا کیونکہ امام کا منصب ہے رسول کا منصب ہی اتنا بڑا ہے بھائی پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم منصب اتنا بڑا ہے کہ ماں باپ کو بھی رسول کے سامنے جھکنا ہے ماں باپ کو بھی علی کی ولایت کے سامنے جھکنا ہے ماں باپ کو بھی امامت کے سامنے جھکنا ہے لہٰذا وہ جھکیں تو پھر اصول اللہ کا تو اس میں خلل آتا ہے لہٰذا جب کسی معصوم نے اپنا منصب سنبھالا ہے ہے معصوم ہے امام لیکن منصب سنبھالنے کی جب مدت ہے تو کسی معصوم کی ماں ماں باپ دنیا میں نہیں ہیں ورنہ امام پر بھی واجب ہے اتاعت ماں باپ کی یاد رکھے گا نبی پر بھی واجب ہے اسی لئے منصف سبھالنے سے پہلے آپ دیکھ لیجئے کہ وہ پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو یا یا مولا عارفان ہو یا کوئی بھی امام ہو اس کا اپنی ماں کے ساتھ رویہ کیسا ہے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کیونکہ سکھایا ہے نا قیامت تک کے لئے لیکن یہ ساری محبتیں انسان قربان کرتا ہے کس محبت پہ اللہ کی محبت انبیاء بھی اپنی محبتیں قربان کر دیتے ہیں ایمہ بھی اپنی محبتیں قربان کر دیتے ہیں میں نے ابھی اپنا ذکر کر رہا تھا کہ ہماری محبتیں ہیں نا یہ ساری ہماری محبتیں ہیں اور حلال طریقے سے انسان مال کماتا ہے تو کوئی حرض نہیں ایک حد تک وہ بھی آپ سے محبت کی چیز ہے حقوق بھی ادا کر رہا ہے اللہ کے حقوق بھی اس میں سے ادا کر رہا ہے بندوں کے حقوق بھی اس میں سے ادا کر رہا ہے ٹھیک ہے نا اور حلال طریقے سے کمارا ہے محنت کر کے کمارا ہے کوئی حد نہیں اگر سرمایہ دار اسلام میں نہ ہوتے جناب خضید القبرہ سلام اللہ علیہ جیسے تو گاڑی آگے کیسے چلتی کیسے چلتی آگے جناب عبداللہ ابن جعفر تیار کسی نے سرمایہ دار کتنے بڑے جاگے لیکن دیکھنا یہ کہ ایمان سلامت ہے یا نہیں ایسا تو اگر دولت جس دولت کے آنے سے ایمان رخصت ہو جائے وہ دولت ہے جہنم میں لے جانے والی جس دولت سے ایمان اور مضبوط ہوتا چلا جائے اور ایمان والوں پہ خرچو ایمان کے آگے بڑھانے میں خرچو تو پھر اس دولت کا اور ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے بڑھتا چلا جاتا ہے اللہ اور اس کو دیتا چلا جاتا ہے سلامت اینایت فرمائیے محمد آرہاں ٹھیک ہے جناب بس اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں تو اب یہ ساری محبت ایک وقت آگیا ہے جناب قربان کرنی قربان کرنی ہے وطن کی محبت اب ان سب پر حاوی ہو گئی وطن کی محبت کے نہیں خدا نہ کرے خدا نہ کرے پاک سر زمین پہ آنچ آ جائے ہمارے وطن پہ آنچ آ جائے بھئی مال بھی قربان کرو دینا ہے اور ایک وقت آ جائے کہ جان بھی قربان کرو تو کرنا ہے بھئی وطن ہے ہے نا کرنا ہے نا آپ نے دیکھا کہ محبت آگے بڑھ گئی نا محبت کا محفوم پھیل گیا محبت کا محفوم کہا تک بڑھ گیا بھئی وطن تک بڑھ گیا اچھا جناب اور آگے بڑھ گئے ہجرت کرنا پڑ جائے لوگوں نے ہجرتیں نہیں کی دنیا میں تاریخ میں کیے نا ہجرتیں ہجرت ایمان یعنی ایمان والوں پر زندگی تنگ ہو گئی حتیٰ کہ مدینہ میں تنگ ہو گئی مکہ میں تنگ ہو گئی ہجرتیں ہوئی کی نہیں ہوئی ہوئی نا ہجرتیں تو بس معلوم ہے کہ ایک وقت ہوا آتا ہے جب ایمان سلامت رکھنے کے لیے اگر کفر کی سرزمین میں مثلا ہم جب یہ مشترہ کا ہندوستان تمہا رہتے تھے نا بھائی ہجرت کرنی پڑی پاک سرزمین میں آنا پڑا آگئے یا کہ ظلم و تشدد اتنا بڑھ گیا جیسے میں نے ارس کیا کہ سادات نے ہجرتیں کی کہ نہیں کی ساری دنیا میں ہجرتیں کرتے چلے گئے اب کیا ہوا کہ وہ اور محبت آگے بڑھ گئی کہ اپنے دین کو بچانے کے لیے دین کی محبت میں ایمان بچانے کے لیے ایمان کی محبت میں انسان کو کبھی کبھی اپنا گھر بار چھوڑنا پڑتا ہے اور تاریخ بھری ہوئی ہے ایسی ہجرتوں سے تاریخ بھری ہوئی ہے اپنی ہجرت دیکھ دیجئے جب پاکستان بنا ہے تو ہجرت کی نا بھائی کفر کی سرزمین سے ادھر ہجرت کر کے آئے اب بے شک وہاں بھی ہمارے کرونوں بہن بھائی رہتے ہیں ہماری بات کا کوئی برا نہ ماننے ظاہر ہے کہ ہم ایک بات کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے جو ہجرت کر کے آئے تھے جو ہجرت کر کے آئے غلط صحیح کو چھوڑ دیجئے کہ غلط کیا تھا صحیح کیا تھا بھائی بات نہیں کر رہا وہ نیت کیا تھی وہاں سے آنے کی نیت یہ تھی کہ بھئی اپنے جائیں گے ایسی سرزمین پر جہاں مسلمان رہیں گے سب مسلمانوں کا نظام چلے گا یہ الگ بات کہ وہ کیسا نظام کہاں کا نظام ہوا الگ بات لیکن نیت کیا تھی آنے والوں کی میجارٹی کی نیت کیا تھی کیسی سرزمین میں جائیں گے جہاں بالکل آزادی سے اپنے مذہب مذہبی مراسم اور سب سب ہم نے ہی سب اپنے مذہب کی پابندی کر رہے خدا کا شکر ہے کہ کر بھی رہے لیکن بہرحال جو حالات مشکلات وہ آپ کے سامنے ہیں خیر یہ جملہ مترزہ تھا تو محبت بڑھتی چلی گئی نا آگے کس کس چیز پر ایک بار ہر چیز اللہ کے نام پر قربان کریں محبت کی آلہ ترین یا جس کو کہنا چاہیے کہ عشق کی آلہ ترین منصر ہے نا آئیے یہ تو ہم تفصیل بیان کریں گے لیکن پہلے آیات کا سہرہ تو لے لینا سورہ آل امران اور تیسرا سورہ قرآن مجید کا اور اس کی اکتیسویں آیت تیسرا سورہ اکتیسویں آیت اے حبیب کہہ دیجئے اے حبیب پہنچا دیجئے کہہ دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو اچھا یہ بتائی کہ آیت کا جو حکم آ رہا ہے یہ صرف اس زمانے کے مسلمانوں کے لیے آ رہا ہے یا قیامت تک آنے والوں کے لیے آہ یہ بات ہے بھی نا کس کے لیے آ رہا ہے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لئے حکم آ رہا ہے کہہ دیجئے رسول کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے سب سے بڑی محبت ہوئے اے حبیب ان سے کہیے اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے فاتبعونی میرا اتباع کرو میرا اتباع کرو میری پیرہ بھی کرو جیسے میں کہتا ہوں ایسے کرو یہ نہیں کہا کہ اتعاط اتعاط الگ ہے دوسرے مقامات کتنے مقامات پر اتعاط اور اتباع میں فرق ہے کئی بار بیان کر چکے ہیں موقع ملہ تو یہاں بھی کر دیں گے لیکن یہ یاد رکھیں گے اتعاط الگ ہے اتباع الگ ہے یا ایوالذین آمنو تیو اللہ واتیو رسول و علی الامرے منکم اتعاط کرو اللہ کی اتعاط کرو رسول کی اتعاط کرو علی الامر کی اتعاط کرو اقوال 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 جہاں فرمایا جا رہا ہے وہاں اتعاط ہے دشمن رکھ رہا ہوں اسے تم دشمن رکھو جو مجھ سے بغض رکھے اسے تم بھی بغض رکھو جو مجھ سے محبت کرے اسے تم بھی یہ ہے اتباع اور تشریف کی کر دیں گے آگے چل کے انشاءاللہ مجالیس میں لیکن ابھی اتنی بات ہوں قلن کنتم تحبون اللہ اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میرا اتباع کرو اے حبیب کہہ دیجئے میرا اتباع کرو اللہ سے محبت تک نہیں پہنچ سکتے اللہ سے محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے اگر رسول کا اتباع نہ ہو اتباع رسول نہ ہو تو اللہ سے محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے اتباع رسول شرط ہے پس اگر تم نے اتباع رسول کر لیا قلن کنتم توحبون اللہ فاتبعونی میرا اتباع کرو پس اگر تم نے رسول کا اتباع کیا يُحبِب کم اللہ اللہ بھی تم سے محبت کرے گا آیت کی تشریف ہو جائے پھر روایات پیش کریں گے تو انشاءاللہ جو کہنا چاہ رہے ہیں مطلب ساری دنیا میں پہنچ جائے گا ہمارا یحبیب کم اللہ تو میرا اتباع کرو تو اللہ تم سے محبت کرے گا محبت کا لفظ ابھی رکھیے ابھی محبت کا لفظ رکھیے یحبیب کم اللہ جو لفظ قرآن میں وہی رکھیے بھی یحبیب کم اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ جب تم اللہ سے محبت کے لائق ہو جاؤ گے تو اللہ تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا بھئی انسان ہے نا غلطیاں تو ہوں گی نا گناہ تو ہوں گی نا لیکن یہ محبت کیا کرے گی اللہ کی محبت جب تم اللہ سے محبت کرو گے اللہ تم سے محبت کرے گا جب اللہ تم سے محبت کرے گا تو جب محبت کرے گا تمہاری غلطیاں بخش دے گا یہی ہے محبت کا قانون بھئی جس سے محبت کرتا ہے انسان اس کی کوتائیو کو بخش دیتا ہے تو پھر اللہ کی محبت کا عالم کیا ہوگا وَيَغْفِرْ لَكُمْ زُنُوبَكُمْ جب اللہ تم سے محبت کرے گا تمہارے گناہوں کا بخش دے گا وَاللَّهُ غَفُرُ الرَّحِيمُ اور بے شک وہی اللہ ہے جو بخشنے والا بھی ہے اور مہربان بھی ہے سالوات میں دیئے محمد عالم آئیے آئیے اب دیکھیں کہ یہ محبت کیسے ملے گی اللہ کی قرآن مجید نے تو بتا دیا کہ اللہ کی محبت یہ ہے کہ تم رسول کا اکتبا کرو اب آئیے پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا راستہ بتا رہے ہیں اللہ کی محبت کا ٹھیک ہے نا اللہ کی محبت کہاں سے حاصل کی جائے کیسے حاصل کی جائے بتایا جا رہا ہے آئیے پہلی حدیث پیش کرتے ہیں آپ کے خدمت میں لَكُلَّ شَئِنْ أَسَاسٌ اور اسی پہ آج کا بیان ختم کریں گے انشاءاللہ کیونکہ تیہ یہ ہے کہ ایک محدود وقت تک تاکہ اور بھی پروگرام دنیا ہر جگہ ہو رہے ہیں شہروں میں ہو رہے ہیں ایک محدود وقت جو ہم نے دیا ہے اسی وقت میں بیان کو ختم کیا جائے لَكُلَّ شَئِنْ أَسَاسٌ ہر شئے کے لیے ایک بنیاد ہے حضور کا فرمانے ہر شئے کی ایک بنیاد ہے اساس کسی بھی چیز گھر بھی بناتے ہیں تو اس کی اساس ہے نا اساس یعنی بنیاد بنیاد کے بغیر جو چیز بنے گی کیا ہوگی گر جائے گی دڑھام سے ختم ہو جائے گی حتیٰ کہ معنوی طور پر بھی اگر دین کسی کا دین اس کی بنیاد نہ ہو تو دڑھام سے گر جاتا ہے کتنے مذہب دنیا میں آئے ختم ہو گئے کتنے عقیدیں گڑھ کے بنائے گئے تو گڑھے ہوئے عقیدوں سے ڈرتے نہیں ہیں جو عقیدیں گڑھ لیے جائیں ان سے ڈرہ نہیں جاتا کیونکہ ان کی بنیاد نہیں ہوتی جس کی بنیاد ہوتی ہے محکم چودہ سو سال کی آنیاں بھی اسے ختم نہ کر سکیں جن کی بنیادیں مضبوط ہوں اور اس سے آگے بڑھ جائیے جس کی بنیادوں میں مظلوموں کا خون ہو جس کی بنیادوں میں پاک ترین لہو کائنات کا شامل ہو جائے لہذا مطمئن رہو کہ پوری دنیا بھی مل کر ہم لاورت اس مکتب کو مٹا نہیں سکتی زمانت دے دی کربلا والوں زمانت دے دی نا کربلا والوں لیکل شہین اساس وساس الاسلام حبنا اہل البیت یہ حضور کی حدیث ہے ہر شہ کے لیے بنیاد ہے اساس ہے اور اسلام کی بنیاد اسلام کی اساس ہماری محبت ہمارے اہل بیت کی محبت اگر اس کے بغیر کوئی چاہتا ہے کہ اسلام کو سمجھ لے تو ناممکن اسی لیے تمام ہمارے اسلامی مقاتب اس لیے کوشش کرتے ہیں اپنا نام درد کرانے کی کوشش کرتے ہیں تمام مسلمان کہ میرا بھی نام محبانے محمد و آل محمد میں درد ہو جائے کسی میں ہمت نہیں سلوات بھیجے محمد ایک بار اور سلوات محمد فرما دیجئے ہم اہل بیت کی محبت بنیاد اور اساس ہے کس کی اساس ہے اسلام کی ہماری محبت نہیں تو اسلام چھوکے بھی نہیں گیا اس لیے کوئی کسی میں جرت نہیں کہ اپنا نام مخالفین محمد و آل محمد میں درج کرائے بلکہ کیا کوشش ہوگی محبت کرنے والوں میں میرا نام درج جانتا ہے نا قل اللہ سلکم علیہ حجرن اللہ المودت فی القربہ اشرے آپ لوگ اس پر سنتے چلے آرہے میں جلدی سے گزر گئے بات کیا قرآن ہے نا کہہ رہے ہیں اے رسول آپ کہیے کہہ دیجئے ان سے اللہ کا حکم ہے رسول نہیں مانگ رہے عجر رسالت اللہ کا حکم ہے ان سے کہہ دیجئے اس پر آپ سنتے رہتے ہیں ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں پہلی حدیث ہو گئی پہلی حدیث کہ اسلام کی بنیاد میری اور میری آل کی میرے بچوں کی محبت ہے ایسے ہی ہے اب آئیے بات کو ذرا سے آگے بڑھاتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد خبونا اہل البیت نظام الدین دین کا نظام ہماری محبت ہے ہم اہل بیت کی محبت دین کا نظام ہے جو اس سے ہٹ کے چلے گا اسے معلوم ہی نہیں دین کا نظام کیا ہے اگر کوئی نظام چاہتا ہے اگر کوئی نظام کا نعرہ لگاتا ہے تو اس کو سب سے پہلے سمجھنا ہوگا کہ محبت اہل بیت ہے کیا خبونا اہل البیت نظام الدین دین کا نظام ہم اہل بیت کی محبت ہے اور اس سے آگے بڑھ کرنا ابھی دلیل بھی دے دیں گے یہ کور فرمان پانچ میں امام کا سماعت فرمالی جئے اب سلام بھی ہم اہل بیت کی محبت ایمان ہی ایمان ہے اور ہمارا بغض اور ہمارے سے دشمنی کیا ہے کفر ہے ابھی اور جب آئیں گے واپس پھر حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئیں گے تو آپ کو بتا دیں گے ابھی اپنے پاس رکھیں اب امام جعفر صادق رحصہ تو اسلام بھرنا جناب جناب زید کو نصیت کرتے وقت فرمایا کہ زید اور یہ بھی بات یاد رکھو یہ بات بھی یاد رکھو کہ تمام چیزوں کی کوئی جو بنیاد ہوتی ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہے اور اسلام کی بنیاد وہی تقرار کی کہ اسلام کی بنیاد ہماری محبت ہے اور یہ بھی یاد رکھنا کہ ہماری محبت ایمان ہے اور ہم سے دشمنی کفر ہے ظاہر ہے جو اولاد رسول سے دشمنی کرے گا وہ کہاں سے باقی بچے گا اس کو رسول کی شفاعت کہاں سے نصیب ہوگی جو رسول کے بچوں سے دشمنی کرے گا ایسے ہی ہے نا ہماری دشمنی کفر ہے یاد رکھنا کہ ہماری محبت جو ہے وہ ایمان ہے اور ہم سے جو نفرت ہے ہم سے جو بغض رکھے گا وہ کیا ہے وہ کفر ہو جائے گا یہ چھتے امام فرماتے ہیں امام علی نقی علیہ السلام زیارت جامعہ میں آپ ہی سے یہ جملہ نقل ہے پھر اس کے بعد واپس آپ کو حدیث اکیسہ کی طرف لے جائیں گے جناب جابر ابن عبداللہ عنصاری کی طرف لے جائیں گے لیکن پہلے یہ سنوئے زیارت جامعہ کا جملہ فرماتے ہیں من احبکم احباللہ فقد احباللہ اے آل رسول اے اہل بہت رسول جس نے بھی آپ سے محبت کی اس نے اللہ اللہ سے محبت کی فقد احباللہ جس نے بھی آپ سے محبت کی اس نے کس سے محبت کی اب آ رہے ہیں اللہ کی محبت کاراں ڈھونڈی جائے گی اللہ کی محبت ڈھونڈی جائے گی فاطمہ کے گھر میں یہ ہے وہ دروازہ جو اللہ کے رسول نے بار بار دکھایا اب یہاں سمیٹ رہے ہیں بیان کو یہی جہاں ختم کر رہے ہیں انشاءاللہ کل یہی سے گفتگوہ کا آغاز کریں گے دیکھئے سب جانتے ہیں کہ یہ وہ دروازہ ہے اس پہ بھی کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ اللہ کے رسول جب گھر سے صبح کے بعد نکلتے تھے مزیر نبی میں جانے کے لئے تو کوئی دروازہ ہے جہاں رک جایا کرتے تھے ہے نا ایک دروازہ پہ رکھ کے سلام کرتے تھے السلام علیکم یا اہل بیٹن نبو مادن الرسالہ مختلف الملائکہ یہ کس کا دروازہ ہے فاطمہ بنت محمد جناب زہرہ سلام اللہ علیہ کے دروازہ ہے یعنی پوری دنیا کو بتا رہیں کہ یہ وہ دروازہ ہے جہاں اللہ کا رسول دروازہ ہے درود بھیجتا ہے پھر مزیر نبی میں جاتا ہے کہ اہل بیٹن نبوت آپ پر اللہ کے رسول کا سلام ہو اے مادن مادن کہتے ہیں کان کو اینس مادن کان کو کہتے ہیں مادن رسالہ یعنی آپ رسالت کا مخزن ہیں مادن ہیں کان ہیں جہاں سے رسالت نکل رہی ہے مختلف الملائکہ آپ ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ یہ بھی بتا دیا کہ اے فاطمہ آپ کا گھر ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ ہے کاش دنیا نے مقام فاطمہ ہی سمجھ لیا ہوتا سر تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی کہ وہ گھر کون سا ہے جہاں سے اللہ کی محبت ملے گی انشاءاللہ یہی سے بات کو آگے بڑھائیں گے یہاں تک پہنچ گئے ہم اس حدیث تک لیکن ابھی مفہوم مکمل نہیں ہوا ابھی مفہوم کو لے کر آگے چلیں گے کل ابھی یہاں پہ ہم نے رکھا پس یہ رسول کے بچے اچھا پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بچوں سے صلوات دیجئے اس کی تفصیل تو ہم بیان کریں گے آئندہ مجلس میں لیکن ابھی اشارہ آپ کو دے رہے ہیں کہ یہ بتائیے کہ اللہ کا رسول جو محبت کرے گا وہ کیسی محبت ہے عام انسانوں کی محبت ہوگی دیکھیں نا اللہ کا رسول ہے اگر وہ اپنے بچوں سے اس شدت کی محبت کا اظہار کر رہا ہے کہ فاطمہ تو بز عطم منی فاطمہ میرا جز ہے میرے جسم کا ٹکڑا ہے میرا حصہ ہے میرے جگر کا ٹکڑا ہے تو بھائی سوچنا پڑے گا نا کہ کیوں کیوں عام بچوں کی محبت عام باپ کی اپنے بچی سے بچوں سے محبت نہیں ہے اگر اپنے بچوں کے لئے فرما رہے ہیں حسین منی وانا منال حسین حسین مجھ سے میں حسین اب برسوں سے جف سے ہوش نبالتا ہے مسلمان کا بچہ وہ یہ حدیث سنتا رہتا ہے تو بھائی اس کا مطلب کوئی بات ہے نا کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ حسین مجھ سے محبت کرتے ہیں نانا نواسے کی محبت ہے نانا نواسے کی محبت مان لی جاتی ہے اگر یہ بات نہ ہوتی کہ وانا منال حسین میں بھی حسین سے ہوں تو میں بھی حسین سے ہوں اسلام بچہ کلمہ بچہ رسالت بچی یہ جتنی چیزیں بچی کہاں بچی یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں اللہم اقبال بھی یہی فرماتے ہیں اللہم اقبال رحمت اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ نقش اللہ اللہ بر سہرہ نویش سطر انوانے نجاتے مان لی جو حسین وہ ہے جس نے کلمہ اللہ 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 کو سہرہ پر لکھ دیا ریت پر لکھنا مشکل ہے نا تو پس بحر اقدر خاکو خو غلطی دیاست پس بنا اللہ اللہ گردی دیاست اگر اللہم اقبال لینا کہا ہوتا تو ہماری گردن پکڑ لیتے لوگ لیکن شکر ہے کہ اللہم اقبال کی یہ بات جانتے تھے کہ پس بنا اللہ علیہ گردی دیاست صرف خواجہ محجدین چشتی اجمرین نے نہیں کہا اللہم اقبال نے بھی یہی بات کی کہ پس حسین کون جو کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد بن گیا اب سب نبیدی میں نے اس لیے اللہم اقبال کا نام لے کے قید لگا دی کہ خواہ میں خواہ میں کچھ لوگوں کی طرف سے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں تو میں معلوم ہو جائے کہ میں نہیں کہہ رہا یہ اللہم اقبال حکیم الامت شائر مشرق جنہوں نے خواب دیکھا تھا یہ وہ فرما رہے ہیں سلوات دیجئے محمد اللہ 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 یاد رکھیں کہ اہلِ بیعت کے جو بچے ہیں نا ان کا بھی الگ مقام ہے پس جس جس نے قربانی دی جس جس نے اس محبت کا اعلان کیا حسین کے ساتھ تو حسین کے ساتھ محبت کیا ہے رسول کے ساتھ محبت یہ کلم تفسیر سے بتائیں گے لیکن آج سمیٹ رمیان حسین کے ساتھ محبت کیا ہے رسول کے ساتھ محبت اللہ کے ساتھ محبت کیا ہے آج ہر سال جن کی شہادت ہم بیان کرتے ہیں نا وہ مسلم کے دو یتیم ہیں بچے بچوں کا ہی ذکر کرتے ہیں مسلم کے یتیم جنابِ مسلم بڑی بے کسی سے شہید کیے گئے تھے جانتے ہیں نا ان کا لاشا کتنے عرصے تک بے سر کا لاشا بابِ کناسہ بے بابِ کوفہ بے لٹکا رہا کب تک لٹکا رہا لیکن آخر وقت میں جانتے ہیں اپنے بچوں کی فکر نہیں تھی مسلم کو وسیعت میں ضرور ایک بار ذکر کیا ہے تو وسیعت کی ہے کہ بھئی میرے بچے ان کو وہاں پہنچا دیا کسی نہیں نے پہنچا ہے زندان پہنچا دیا تھا لیکن سب سے بڑی فکر یہ تھی جنابِ مسلم کو کہ کسی کہیں سے کوئی ایسا مجھے مل جائے جو میرے مولا تک پیغام لے جائے انہیں یہ فکر دینا میں نے خط لکھ دیا کہ سب آپ کے ساتھ یہاں پا جائیے انہیں یہ فکر تھی کہ کسی طرح کوئی ایسا آدمی مل جائے جس کو میں بھیجوں کہ مولا کوفے مت آنا کوفے والوں نے دغا کی کوفے والوں نے بے وفائی ان کوفے والوں نے کیا کیا کہ ان کے سامنے مسلم کے دو بچے زندان میں ڈال دیا کب تک مجھے نہیں معلوم کوئی مدت نہیں لکھئے لیکن ذکر تو ہے نا ہر جگہ روایات بس آخر ایک دن ایسا ہوا کہ انہیں دروغہ زندان کو روک لیا کہ بھائی ایک بات تو سن لے ہماری بچوں کو دن اور رات کا نہیں معلوم پس جب دروغہ زندان آتا تھا نا تو اس سے اندازہ کر لیتے تھے کہ اب مغرب ہو گئی اور وہاں سے یہ معصوم بچے نمازوں کے اوقات کا تائین کر لیتے تھے کیوں وہ زمانے کے زندان ایسے تو نہیں تھے اس میں کھڑکیاں دروازی ہو وہ زندان زیر زمین ہوا کرتے تھے صرف ایک روزن رکھا جاتا تھا جس سے ہوا آ جا سکے روشنی نہیں ہے ہوا آ جا سکے ایسا روزن ہوتا تھا تو وہ زیر زمین زندان میں تھے ایک دن کا آپس میں بھی مشورہ کیا کب تک ایسے پڑے رہے کچھ بات تو کی جائے جانے لگا پوچھا اس سے بھائی ایک بات تو سن لے کیا بات ہے کہیے بتا کیا تو رسول اللہ کو جانتا ہے تعرف ہو محمد رسول اللہ کہتا کیسی بات کرتے ہیں مسلمانوں کلمہ پڑھتا ہوں صبح شام یہ کیسا سوال کر رہا کہچے یہ بتا کیا ان کے بھائی علی کو بھی جانتا ہے میرا مولا ہے نام لے رہے ترہے بنی حاشم کے اپنے دادا کا نام لیا کیا طالب کو جانتا ہے عقیل کو جانتا ہے جناب عقیل کے پوتے ہیں جناب جعفر کو جانتا ہے وہ سب کہتا ہے تم بچے ہو کون یہ سب نام کیسے لے رہے ہو اچھے وہ بیچارہ ہے سیدہ سادہ جیلر جس کو کہلیے دروغہ زندہ اسے معلوم نہیں یہ کون ہے کیا ہے لیکن دل میں محبت ہے اہلے بیٹھ کی اب ان بچوں نے کہا کہ ہم اسی مسلم کے یتیم ہیں جس مسلم کو کوفے میں قتل رونے لگا دروغہ زندہ قدموں میں گر پڑا بچوں تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا میلے شہزادوں پہلے کیوں نہیں بتایا تم آزاد کھول رہا ہم زندان کا دروغہ شاہر قتل کر دیا جاؤں گا مار دیا جاؤں گا لیکن یہ ظلم نہیں کر سکتا آلے رسول پہ جانتا ہے کہ آلے رسول سے دشمنی کر کے سوائے دوزخ کی آگ کے انگاروں کے جہنم کے انگاروں کا کچھ بھی نہیں ملے آلے رسول سے دشمنی نہیں کر سکتا کچھ ہو گئے دعائیں دیں دعائیں دیں اس نے یہ نہیں بتا بچوں کو نہیں معلوم کہ واقعہ کربلا ہو چکا بچے کہے رہے بس ہمیں مدینہ کا راستہ بتا دے ہم اپنے چچا حسین کے پاس چلے جائیں گے بچوں کو نہیں معلوم کیا ہو چکا یہ بھی جانتا ہے اس نے بھی بچوں کو کچھ نہیں بتایا کہا راستہ میں بتا دوں گا لیکن یہ ایک مجھ سے وعدہ کر کے جاؤ چلتے چلتے بچوں کا ہاتھ تھام لیا ایک وعدہ کر کے جاؤ دیکھو اب میں قتل کر دیا جاؤں گا میری گردن مار دی جائے گی لیکن مجھ سے وعدہ کرو قیامت کے دن میری شفاعت کرو گے آپ دیکھیں اسے یقین کتنا ان معصوم بچوں کے حق شفاعت پر جانتا ہے یہ بچے نہیں ہیں یہ خاندان رسالت کے چشموں چراغ یقین انہیں یہ حق ہوگا کہ یہ اس کی شفاعت کریں گے اس کی بخشش ہو جائے اور بچوں کو بھی اپنے حق شفاعت پر اتنا یقین ہے کہ اس دروغہ زندان کے ہاتھ تھام کر کہتے ہیں اتمنان رکھ تیرے بغیر جنت میں قدم بھی نہیں رکھیں گے خوش ہو گیا دعائیں دیئے اور دعائیں نہیں بچے نکل آئے رات بھر کوفے کی گلیوں میں بچارے گھومتے رہے راستہ نہیں ملا نکلے بہار اس جگہ پہنچے جہاں آج ان کی قبریں ہیں اس ناچیز کو یہ شرف حاصل ہے کہ جب میں وہاں گیا مسیب میں جو کربلا سے ساتھ ستر کلومیٹر کے فاسٹ کوئی زیادہ کم ہو تو مجھے معاف کر دیجئے گا تو وہاں زیر زمین جو اصل قبریں ہیں مجھے یہ شرف ملا کہ وہاں کے خادمین مجھے اس اصل قبروں تک لے کر گئے وہاں نیچے جنے قبروں کے وہ عجیب بے کسی کا عالم ہے فرات کے ساحل پر جہاں مسیب میں یہ دونوں قبریں ہیں بچوں کی تو خیر اب یہ مسیب تک پہنچ گئے انہیں نہیں معلوم کہ ہم کہاں تک پہنچے صبح ہونے لگی پس یہ معلوم ہے کہ ساحل ہے فرات کا یہ ایک درخت کے اوپر اور درخت کے نیچے ایک جہوڑ ہے درخت پر اپنا آپ کو چھپا لیا اب جو فجر کی نماز پڑی اوپر چھپے ہوئے تھے ذرا سی سپیدی نمدار ہو رہی ہے ہوتا ہے نا صبح کے جو سپیدی ہلکیل کیسی آتی ہے جو سپیدی کہتے جو سپیدی نمدار ہوئی جو دے حالیس کی کنیس پانی بھرنی آئی اس جہوڑ میں اب جو اس نے جہوڑ میں اپنا ظرف ڈالا تو دیکھا دو چاند سے چہروں کا اکس وہ جو درخت پر بیٹھے تھے نہ معصوم بچے ان کے چہروں کے اکس حیران ہو کر کہتی ہے میں نے ایسے خوبصورت اور حسین چہرے اس سے پہلے نہیں دیکھیں کس مملکت کے شہزادے ہو تمہیں امان ہے نیچے آؤ مجھے اپنا حال بتاؤ شہزادے نیچے تھے کہ بس ہم پر ایک احسان کر دے ہمیں مدینہ کا راستہ بتا دے کہتی ہے مدینہ میں کون ہے کہا مدینہ میں ہمارا چچا حسین ہے ہمیں مدینہ کے راستے پر ڈال دے وہ کہتی ہے نہیں دن کی روشنی ہونے والی تم نہیں جا سکتے جہاں جگہ جگہ تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں لوگ میرے ساتھ چلو میری مالکن محب اہل بیت کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا لے کر آئے زوجہ حال اس کو جب معلوم ہوا کہ مسلم کے یتیم ہیں خوش ہو گئی خدمت کی بچے نہ معلوم کب سے زندان میں تھے ان کو نئے لباس دی بچوں کے لئے بہترین غزہ بنائی شام ہونے لئے کا اتمنان رکھو کل ایک قافلہ جانے والا ہے اس کے ساتھ بھیجوں گے ابھی نہیں جا سکتے تم رات میرے گھر میں گزارو امان سے رات کو اس کے شوہر کے آنے کا وقت ہوا ایک کوٹری میں بند کر دیا اور باہر سے قفل ڈال دیا تالہ ڈال دیا کہنے لگی مجھے معاف کر دینا میرا شوہر ابن زیاد کے دربار میں ملازی میں ڈر لگتا ہے کہیں انعام کے لالچ میں تمہاری مخبری نہ کر دے ایسا ماحول تاکوفے کا ایک دوسرے سے ڈرتے تھے باپ بیٹے سے بیٹا باپ سے ابھی آپ نے دیکھا نا بیوی کے ڈر ہے کہ کہیں شوہر اس کا مخبری نہ کر دے خیر رات کو دیر سے آیا دیر آج سے آنے کا سبب پوچھا پوچھا تو وہ کہتا ہے کہ مسلم کے بیٹے مسلم کے بچے مسلم کے یتیم زندان سے فرار ہو گئے ہیں اور ابن زیاد نے بہت بڑا انام رکھا ہے ڈھونٹا رہا سارا دن نہیں ملے کہا چھوڑ ان بچوں کا پیچھا خیر کھایا پیا سونے کے لیے لیٹھ گیا ادھر بچوں نے خواب دیکھا چھوٹے بھائی کی آنکھ کھلی بڑے بھائی کا شانہ ہلائن لگا نسٹ شب کے قریب بھائی اٹھو بھائی اٹھو بڑے بھائی کی آنکھ کھلی کہا بھائیہ میں نے ابھی ابھی یہ خواب دیکھا بڑے بھائی نے پوچھا کیا خواب دیکھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہم رسول خدا کی بارگاہ میں ہمارے بابا رسول خدا کی بارگاہ میں اور رسول خدا پوچھ ہے مسلم میرے بچوں کو کانچھوڑ آئے ہو ہمارے بابا مسلم نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول میرے بچے ظالم کی قید میں ہے تو اللہ کے رسول نے ہمارے بابا کو کسینے سے لگا کہا مسلم اتمنان رکھو بس کچھ دیر میں تمہارے بچے آنے والے بڑا بھائی کہتا ہے بھائی میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے ایک کا نام محمد ہے ایک کا نام ابراہیم ہے دونوں بیٹوں کے نام ہیں جناب مسلم کے میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے دونوں بچوں کو شہادت کا یقین ہوا ایک دوسرے کے کمر میں ہاتھ ڈال کے بغل گیر ہو کے رونا شروع کر دیا بچوں کے گریے کی آواز بلند ہوئی اس ملون کی آنکھ کھر گئی ہاری سے ملون چونکر کہتا ہے بچوں کے رونی کی آواز کہاں سے آتی ہے بیوی نے گھبرا کے کہا ہم سائے میں کسی کے بچوں کے تلوار اٹھا کے بڑھا کہ نہیں یہ میرے گھر سے آ رہی ہے تلوار سے قفل کو توڑا ٹھوکر مار کے جب اندر داخل بات دونوں شہزادوں کو دیکھا تو غصے میں غصے میں چلا کر کہتا ہے سارا دن تم دونوں کے پیچھے میں خوار ہوتا رہا اور تم میرے گھر میں چھپیا اور روایت میں نقلے کے آگے بڑھ کر اتنے زور سے اس نے ٹھوکروں سے مارنا شروع کیا معصوم بچوں کے چہرے لہو لہان ہو گئے کتنے ہی دندان مبارک شہید ہو گئے ٹوڑ گئے دا بچوں کے چلاتا جاتا ہے کہ میرے گھر میں چھپے ہوئے رسی سے باندھ کر کھینچ کر لے کے چلا ساحل پر قتل کروں گا غلام بھی ساتھ ہوا بیٹا بھی ساتھ پیچھے پیچھے مومنہ فریاد کرتی جاری کہ چھوڑ دے ان معصوم کو میں نے امان دی تھی کچھ نہیں سنا ساحل پر لے کر رہا اس جگہ جہاں ان کے قبرے ہیں فرات کے ساحل کے ساتھ وہاں پر لے کر آیا چاہتا تھا کہ قتل کرے بچوں نے کہا ٹھہر عربوں کا دستور ہے تین میں سے ایک بات مانتے ہیں کوئی ایک بات مانتے ہیں کہ کیا بات ہیں تمہاری کہ دیکھ ہماری پہلی خواہش ہے کہ ہمیں ابن زیاد کے پاس لے چل وہ جو فیصلہ کرے کہ نہیں مجھے ڈر ہے تم بہت چھوٹے ہو تمہیں پھر زندان میں ڈال دے گا اور میرا انام رہ جائے گا کہ اچھا پر ایسا کر ہمیں ہمارے چچا حسین کی خدمت میں پہنچا دے جو انام تو چاہتا ہے وہ ہم تجھے دلوئے کہ یہ بھی ناممکن ہے سمجھ گیا کہ بچوں کو نہیں معلوم کہ حسین شہید کر دیا گی کربلا میں یہ واقعے کربلا نہیں بھی ہوا تو جب بھی کہتا ہے کہ یہ ناممکن ہے میں نہیں پہنچا سکتا بچے کہتے ہیں اچھا پھر تیسری خواہش ہے کہ ہمیں دو رکعات نماز پڑھنے کی اجازت دے دیں اے حسین کے چاہنے والوں تمہارا تعلق کسی بھی مکتب سے ہے مگر مسلم کے بچے آخری وقت میں یہ بتا رہے ہیں کہ ہم آلِ رسول ہیں ہم عقیل کے پوتے ہیں ہم جعفر کے پوتے ہیں ہم علی کے پوتے ہیں اور رسول خدا بھی تو رشتے میں چچا ہے نا مولا کائنات کے اور عقیل کے چچہ داد بھائی ہیں عقیل کے اور طالب کے اور علی کے لہذا ہم رسول کے بھی پوتے ہیں بتا رہے ہیں کہ جب آخری وقت میں تلوار گردن پہ آ جائے تو سجدے کو نہ بھولنا اتنی مولد ہے بچوں نے نماز شروع کی اس ملون نے اپنے غلام سے کہا وار کر آگے بڑھا گردن جدہ کر آگے بڑھا مگر ایک بچے نے اس کا چہرہ دے کر کہا کیا بلالِ حبشی کی قوم سے ہے بلالِ حبشی سے کیا واسطہ ہے کہ ہم نے دیکھا نہیں لیکن سنا ہے کہ ہمارے جد رسولِ خدا کا موزن تھا بلالِ حبشی کہ تم خاندانے رسالت کے چشم و چراو کو یہ ظلم میں نہیں کر سکتا تلوار پھینکی اور دوڑ کے نہر میں چھلانگ لگا بیٹے کو حکم دیا قتل کر بیٹا آگے بڑا ماں نے چلا کر کہا دودھ نہیں بخشوں گی بیٹا بھی پیچھے اٹھ گیا جھلا کر اس نے تلوار اٹھائی وار کرنا چاہتا تھا کہ اس کی زوجہ نے زوجہ حارس نے اپنے آپ کو بچوں پر گرا دیا اس کے شانے پر تلوار لگی زخمی ہو کر ایک طرف گر پڑی پس بچوں نے نماز شروع کی سجدے میں تھے کہ اس نے بڑے بھائی کی گردن پر وار کیا پشت سے سر کو تن سے دیدا کر اپنے ساتھ ایک تھیلہ لائے تھا سر کو تھیلی میں رکھا جسم کو نہر کے حوالے کر دیا چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے خون میں کروٹے لینا شروع کی اور فریاد کرتا جاتا ہے بھائی مجھے اکیلہ چھوڑ کر نہ جانا بڑے بھائی کا بے سر کا جسم سطح آپ پر ٹھیر گیا پانی کی سطح پر ٹھیر گیا بڑا بھائی ہے چھوٹا بھائی ابھی بڑے بھائی کے خون میں کروٹے لے رہا تھا کہ اس ملون نے دوسرا وار کیا چھوٹے بھائی کا سر بھی تن سے جدا کیا اس سر کو بھی تھیلے میں ڈالا جسم کو نہر کے حوالے کیا دونوں بے سر کے لاشے بغل گیر ہوئے کہیں آپ چلے گئے بس آخری جملے دو تین سن لیجئے صبح ہوئی کسان اپنے کام سے جا رہے ہیں کیا دیکھا ساحل پہ کوئی بی بی سر سے پیر تکسیہ چادر میں ملووس بیٹھی ازار و قطار رو رہی ہے آگے بڑھ کر ان کسانوں نے کہا بی بی کیا کوئی قیمدی سامان پانی میں گر گیا وہ بی بی کہتی ہے ہا ہار اسے ملون نے میرے بچوں کو قتل کر کے پھینک دیا میری مدد کرو میرے بچوں کے لاشے نکال دو وہ کسان پانی میں اترے دونوں بے سر کے لاشوں کو نکالا کیا دیکھا ساحل پر وہ بی بی ان دونوں بچوں کے درمیان میں بیٹھ گئی کبھی سر ایک کے سینے پہ پٹک کر ہوتی ہے کبھی دوسرے کے سینے پہ سر پٹک کر ہوتی ہے اور ان کسانوں سے کہتی ہے تم نے میری مدد کی میرے بچوں کے لاشے نکالے میں قیامت کے دن تمہاری شفاعت کی زامن ہوں وہ حیران ہو کر کہتے ہیں بی بی آخر آپ ہیں کون جو اتنے اتمنان سے ہمیں جنت کی بشارت دیتی ہیں نظروں سے اوجھل ہونے سے پہلے اس بی بی نے کہا میں کوئی اور نہیں تمہارے رسول کی بیٹی فاطمہ ہوں اور یہ میرے مسلم کے یتیم علا لانت اللہ علی القوم الزالمین وسی آلم اللذین زلمو ایام قلب ینقلبو ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمی بحق محمد و آلہ تاہر مرحل ایدھر کھڑ جاؤ ماں تمہیں حسین 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 اے کاش اے کاش اے کاش اے کاش میں بھی ہوتا میدان کربلا میں اے کاش اے کاش اے کاش میں بھی ہوتا میدان کربلا میں اسلام علیکم یا علیاء اللہ و اہبا اسلام علیکم یا انسار دن اللہ اسلام علیکم یا انسار فاطمت الزہرہ فیالی تنی کن تو ما کوم فا فوزا ما کوم اے کاش اے کاش اے کاش اے کاش میں بھی ہوتا میدان کربلا میں میرا بھی ذکر آتا میدان کربلا میں اے کاش اے کاش اے کاش اے کاش میں بھی ہوتا میدان کربلا میں زہرہ کے لادلے پے جان اپنی وار دیتا تبلیغ مصطفی کا کرزا اتار دیتا ہر کی طرح سے میں بھی آدھا سے جانگ کر کے انسانیت کا چہرہ حسین کار دیتا اے کار اے کار اے کار اے کار اے کاش اے کاش میں بھی ہوتا میدان کربلا میں اے کاش اے کاش اے کاش میں بھی ہوتا میدان کربلا میں شہ کی طرف جو بڑھتا وہ ہاتھ کٹ دیتا میدان جنگ سارا لاشوں سے پات دیتا جز موت اور کہیں بھی جائے یمانہ ملتی دل زندگی سے سب کا اے کار اے کار اے کاش اے کاش میں بھی ہوتا میدان کربلا میں مولا بجبر قسمت دل میں رہی یہ حسرت حاصل ہوا نہ مجھ کو سرمایہ شہادت اے کار 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 میں بھی ہوتا میدان کربلا میں مولا بجبر قسمہ دل میں رہی یہ حسرت حاصل ہوا نہ مجھ کو سرمایہ شہادت عشقِ عزا کی پارش کرتی رہیں گی آنکیں سینہ زنی کروں گا اس غمتہ قیامت اے کاش اے کاش میں بھی ہوتا میدانِ کربلا میں میرا سلام ان پر جو تشنا لب رگے گئے بے جرم کربلا میں جن کے گلے کٹے گئے گوڑوں سے روند ڈالی آدان جن کی لاشیں تب تیگوئی زمین پر جو بے کفن پڑی گئے اے کاش اے کاش اے کاش اے کاش اے کاش میں بھی ہوتا میدانِ کربلا میں ہر بزم ہر زبا پر ہے کربلا کے چرچے تاہشر کم نہ ہوں گے آلیبہ کے چرچے اب با سے باوفا سے دادے وفا جو ملتی کرتا ہر کے مورخ میری وفا کے چرچے اے کاش اے کاش اے کاش میں بھی ہوتا میدانِ کربلا میں اے کاش اے کاش اے کاش میں بھی ہوتا میدانِ کربلا میں آہو ماتام کرو بی بی کی دعا لو لوگو آہو ماتام کرو بی بی کی دعا لو ملکے ملکے آہو ماتام کرو بی بی کی دعا لو لوگو غم شبیر میں دعا سو بہا لو لوگو آہو ماتام کرو بی بی کی دعا لو لو لوگو کوفا ہو شام کے حرموں رپ زینب نے کہا کوفا ہو شام کے حرموں رپ زینب نے کہا پہو ماتام کرو بی بی کی دعا لو 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 ج تطہیر کو جا شاں میں کا بازار کو جا سر پہ چادر بھی نہیں نظریں چھکا لو لوگوں سر پہ چادر بھی نہیں نظریں چھکا لو لوگوں آؤ ماتم کرو بی بی کی دعا لو جزاکلا مل کے آؤ ماتم کرو بی بی کی دعا لو لوگوں آج تک گونج رہی گئے یہ صدا مقتل میں آج تک گونج رہی گئے یہ صدا مقتل میں قید سے میری سکینہ کو چھڑا لو لوگوں آؤ ماتم کرو بی بی کی دعا لو روز آشور یہ زینب کی صدا آتی گئے میرے بھائی کا جنازہ ہے اٹھا لو لوگوں لو 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 کی طرح جب بھی اب پاس کیا دائے سکینہ کی طرح ایک سوکھی سی کوئی مشک اٹھا لو لوگوں ایک سوکھی سی کوئی مشک اٹھا لو لوگوں انشاءاللہ کل کے ہم پروپر طریقے سے تین کلام باطم کے پیش کریں گے اس کے بعد آخری میں دعا امام زمان سے اختتام کریں گے آج پہلی مجلس ہے اس لیے انشاءاللہ آخری وقت کے امام کو پرسہ دینے کے لیے ہم یہاں پر حاضر ہوئیں آئیے مل کر خدا کی بارگاہ میں اپنے وقت کے امام کے حوالے سے کلام پیش کریں اللہ ہاں مجھے لشکر مہدی سے بیلا دے سارے مل کے پڑھئیے اللہ ہاں مجھے لشکر مہدی سے بیلا دے ایسا نہ ہوا آقا میرا حل مل کی صدا دے اللہ ہاں مجھے لشکر مہدی سے بیلا دے نظروں کو میری لائقے دیدار بنا دے الہی آمین پردہ جو پڑا ہے میری آنکھوں پہ اٹھا دے حادی زمان کا رخ پر نور دکھا دے اللہ ہاں مجھے لشکر مہدی سے بیلا دے لکھ دے میری تقدیر میں مولا کی غلامی الہی آمین ہاں سے مجھے ہو جائے یہ اعزاز دوامی ہر خواہش دنیا کو میری دل سے مٹا دے اللہ الہی آمین لشکر مہدی سے بیلا دے بلند نماز سے مل کے اللہ ہاں مجھے لشکر مہدی سے بیلا دے شامل رہے لہجے میں صدا ہے فے صداقت شمشیر تلے میں بھی کروں کو عبادت اے کاش مجھے فاطمہ زہرہ یہ دعا دے اللہ ہاں مجھے لشکر مہدی سے بیلا دے ماشاءاللہ مل کے مل کے اللہ ہاں مجھے لشکر مہدی سے بیلا دے شابیر کے انسار میں شامل ہو میرا نام الہی آمین جو حرکہ ہو محشر میں وہی ہو میرا الجام اللہ ہاں مجھے لشکر مہدی سے بیلا دے بلند نواسے بلند نواسے اللہ ہاں مجھے لشکر مہدی سے بیلا دے خنجے کی زباہ کٹ دوں میں شہرگ جاں سے آواز فغانے لگتی رکماں سے ایک ایسا تبسوں میرے ہونٹوں پہ سجا دے اللہ ہاں مجھے لشکر مہدی سے بیلا دے ماشاءاللہ مل کے اللہ ہاں مجھے لشکر مہدی سے بیلا دے دیکھوں نہ گروٹے ہوئے پرے دائے غیبات آئے جو میرے باد یہاں حضرت ہو جاد تربت میں عبد کوئی میرا شانہ ہلا دے اللہ ہاں مجھے لشکر مہدی سے بیلا دے بلند بلند ماں سے اللہ ہاں مجھے لشکر مہدی سے بیلا دے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کا حجت بن الحسان سلواتکا علیہ وعلا بایک فی حادہ ساعت و فی کل ساعت ولیہ و حافظہ و قائدہ و ناصرہ و دلیلہ و عینہ حتی تسکنہو ارز کا توعہ و تمتیہو فی غا تبیلا برحمت کا یا ارحمان راہمی برائی تاجیلِ ظہورِ مامِ زمان بلند تر سلام اللہ باہا محمد راقا السلام علیکم جمعین شہدائی کربلا و رحمت اللہ و برکا السلام علیکی غریب الغرباء السلام علیکم مغین الزحفاء والفقراء اسلام علیکہ سیر العداد اسلام علیکہ شمس شموس و نیسل نفوس ایو المطبون برد توسر سلطان العرب والا جمعہ بن حسن ابن مصردہ الرازی بالقدر والقضاء ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکہ مولانا یا صاحب رسول زمان من فتت زمان اسلام علیکہ فرکر قرآن اسلام علیکہ خلیب تر احمان اسلام علیکہ امام والنس والجان عجل اللہ تعالی فرجت وستاخل اللہم اخرجک اللہ حورک جعلن اللہ من اعوانک وانسارک ورحمت اللہ وبرکاتہ